سوالات ہوتے ہیں نیت کب کرنا نیت کیسے کرنا رمضان کی روزے کی نیت کیسے کرنا دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر سے پہلے نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں اب دعوت کی روایت ہے اور ہر عمل کے لیے نیت کرنا بھی ضروری ہے تو اب فجر سے پہلے ہی نیت ہوگی فجر کے بعد نیت نہیں ہوگی تو نیت عمل سے پہلے ہوتا ہے عمل کے بعد نہیں ہوتا تو اب ہم کو کیا کرنا ہے پھر ہم نیت بلے تو زبان سے کچھ باتوں کا ادا کرنا یہ نیت سمجھ لیتے ہیں ہمیشہ نماز کی نیت ہو یا روزے کی نیت ہو یا اعتقاف کی نیت ہے اس طرح ہر عمل کے لیے ہم کیا بلتے ہیں زبان سے بولے تو اس نیت ہوتا یہ سمجھتے ہیں اس لیے کچھ الفاظ تیہ کر لیتے ہیں اب نماز کا دیکھوں میں نماز بڑھتا ہوں اس طرح نیت پھر اسی طرح روزے کے لیے وہ پورے جو چارٹ بنتے نا اس کے اوپر لکھا ہوتا اس طرح جو نیت روزے کی لکھی ہوئی ہوتی ہے اس لیے آپ لوگ سیری کر کے جلدی جلدی وازان سے پہلے پھر وہ لے لے کے جو ہے نا اس کو پڑھتے ہوئے نیت کرتے کئی لوگ گھر میں بیٹھ کے وہ ٹوپی لگا کے سر کے اوپر کپڑا دال کے یا وہ نیاں ڈالے کے عورتے وہ لے کے پڑھ لیتے ہوئے بڑھتے اور بھول گئے تو ہم تو آج نیت ہی نہیں کرے کوئی صاحب پھر ہمارا ہوتا ہے کہ روزہ ہم کو یاد نہیں آیا ہم نیت نہیں کرے اس طرح سمجھ لیتے دیکھئے زبان سے کچھ الفاظ کا آدھا کرنا یہ نیت نہیں ہوتا نیت دل کے ارادے کا نام ہے نیت کرنا ہے نیت پڑھنا نہیں ہے جیسا کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے جیسا کہ کیا بولتے بھئی وہ رننگ اگر رننگ کرنا الگ ہے رننگ رننگ ایک بچہ کتاب میں رننگ پڑھنا الگ ہے بھاگ رہا ہے کوئی تو پھر کیا ہے وہ بھاگنا الگ ہے رننگ کرنا الگ ہے رننگ پڑھنا الگ ہے اسی طرح کوکنگ کرنا گھر میں کوئی پکا رہے کوکنگ کر رہے انہوں کیا کر رہے کوکنگ کر رہے ٹھیک ہے لیکن دوسرا ایک بچہ ہے لیکن سی او او کے ایسا اس طرح دیکھ کے وہ پڑھ رہا ہے تو یہ کیا ہے کوکنگ کوکنگ یہ پڑھ رہا وہ کیا کر رہا کوکنگ کر رہا تو کرنے میں اور پڑھنے میں فرق ہوتا ہے تو اسی طرح ہم کو نیت کیا کرنا ہے نیت کرنا ہے نیت پڑھنا نہیں ہے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ رات کو سوتے وقت ہی الارم لگا کے سو گئی یہ آپ کی نیت ہو گئی آپ روزانہ صبح چار بجے اٹھ کے نہیں کھاتے لیکن ابھی اٹھ کے تین بجے پکوان کر رہے اور چار بجے کھانا کھا رہے تو پھر یہی آپ کی نیت ہو گئی اس کے لیے الگ سے زبان سے کچھ آدھا کرنے کی کوئی ضرورات نہیں ہے تو بہرحال تو یہ نیت ہو جائے گی دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے اور یہ کیا کرنا ہے آپ کو فجر سے پہلے پہلے ہی کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا اور بہت سارے لوگ کیا سمجھتے نہیں دل میں بولنا بول رہے نام ہل سب تو دل میں کیا بول لینا یہ بھی اب بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے وہ کیا ہے غصول کی نیت بھی بنا کے رکھ دیئے ہائز کے غصول کے الگ نیت نفاس کے غصول کے الگ نیت زکاة کی بھی الگ نیت کچھ لوگ سوال کرتے زکاة کی نیت کیا ہے اور دیکھو ایک مسئلہ یاد آگا ہے تو بول دو زکاة کے بارے میں لوگ پوچھتے اب وہ زکاة کی نیت کرنا یا نیت پڑھنا یا نہیں تو پھر جس کو ہم زکاة دے رہے اس کو بول کے دینا کیا ہم یہ زکاة دے رہے یہ زکاة کا پیسہ ہے بلکہ نہیں بھائی یہ نیت جو تمہارے دل میں یہی کافی ہے آپ زکاة کا رخم نکالے آپ کو معلوم اور اللہ کو معلوم ہے نا زکاة کے پیسے ہی آپ کسی کو لے کے جا کے دے رہے نا آپ کو معلوم اور اللہ کو معلوم ہے نا یہ نیت ہے بس آپ بول رہے کس کو اس کو بولنے سے ہی زکاة ادا ہو جاتی ایسا نہیں ہے الحمدللہ یاد رکھو اس مسئلے کو نیت دل کے ارادے کا نام ہے ٹھیک کہ غسل کی بھی نیت علاق علاق کچھ بھی نہیں ہے آپ غسل کرنے کے لیے ہمام میں گئے نا یہی آپ کی نیت ہو جائے گی ٹھیک ہے نا وہ دور کے پاس ٹھئر کے کچھ پڑھنا اب اس میں پڑھنے کے بعد بھی غلطی ہو گئی ہوں گی ہماری وہ الفاظ صحیح نہیں نکلے ہوں گے پھر اسے یاد کرنا وہ دور کے پاس ہی ٹھئر کے آدھ آدھ ہنٹا ٹھئر جاتے گئے کچھ لوگ ایسا نہیں ہو سکتا یاد رکھو ایسی کوئی نیت نہیں ہے ٹھیک ہے نا نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ یہ سوال کرنا کہ نہیں آپ وہ ٹھیک ہے دل میں ہی بولنا لیکن دل میں کیا بولنا مل صاحب ایسا سوال کرتے بہت سارے لوگ فیاض بھی کیا کرنا دل میں کیا بولنا روزی کی نیت دل میں کیا بول کر کرنا نماز کی دل میں کیا بول لینا ہمام کے دور کے پاس جا کے کیا بول لینا دل میں بول لینا کچھ بھی نہیں ہے یاد رکھو اس بات کو بول لینا کچھ بھی نہیں ہے آپ کا جو خیال ہے وہی آپ کی نیت ہے